پنجاب سے اس وقت بڑی خبر یہ ہے کہ شروع منی اکالی دل کے جو پردھان ہیں سکبیر سنگھ بادل انہوں نے استیفہ دے دیا ہے حالانکہ ان کو تنخیہ قرار دیا گیا تھا کالتک صاحب سے لیکن اب یہ بڑی دیویلمنٹ ہوئی ہے کہ سکبیر بادل نے استیفہ جو ہے شروع منی اکالی دل کی پردھانگی سے دے دیا ہے ہمارے ساتھ ہیں سینئر دلجید سنگھ چیما جی چیما صاحب آپ ہی نے ٹویٹ کیا ان کے بہاف پر کہ سکبیر بادل نے از اپریزنٹ اف شروع منی اکالی دل رزائن کر دیا ہے اس میں کیا ریزنز رہے اور اتنا بڑا فیصلہ کیوں نہیں آگیا دیکھیں شروع منی اکالی دل ایک دیموکرٹک پارٹی ہے اور ہر پانچ سال بعد ہماری جو ہے ریگلر الیکشنز ہوتی ہیں پریزنٹ کی بھی آفیس بیرر کی بھی ورکنگ پٹی کرتے ہیں ابھی دو ہیار انیس میں چودہ دیسمبر کو لاسٹ ایلیکشن ہوئی تھی اور نیکسٹ منت چودہ دیسمبر کو ہماری ایلیکشن ڈو ہے تو اس کے لیے پروسس شروع کرنا ہوتا ہے میمبرشپ بھی کرنی ہوتی ہے تو اس کا آگے کا راستہ جو آج انہوں نے دکھا دیا ریزنیشن دے کے ابھی پارٹی کی ورکنگ کمیٹی کی ہم میٹنگ جو ہے جلدی بڑائیں گے اس میں یہ ریزنیشن اوپر بھی وچار ہوگا اور پارٹی کا جو الیکشن پروگرام ہے وہ بھی فائنل کیا جائے گا تو یہ پانچ سال بعد ریگولر الیکشن ہوتی ہے اس لیے انہوں نے آج صریفہ دے کے تو آگے کی الیکشن کا راستہ ساپ کرتے ہیں سبا صاحب کچھ ٹائم پہلے بربیندہ سنگھ بھونڈر کو بھی ورکنگ پریزنٹ بنایا گیا تھا اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹرم پورا ہو رہا ہے دوبارہ الیکشن ہوا تو کیا سبیر مادل اس الیکشن میں حصہ لیں گے نہیں دیکھیں یہ تو ابھی نیکسٹ ہوس دیسائیڈ کرے گا کیونکہ لاکھوں کے گنتی میں پہلے میمبرشپ ہوتی ہے پھر سرکل کے ہمارے جو ہے وہ ڈیلیکٹ بنتے ہیں پھر ڈیسٹر کے بنتے ہیں پھر سٹیٹ کے بنتے ہیں تو وہ تو سارا جب ہوس اسیمبل ہوگا وہ ہوس فیصلہ کرے گا کہ کون نیکس پریزنٹ ہوگا یہ ایک آدمی تو کوئی فیصلہ کرتا نہیں یہ پوری طرح ڈیموکرٹک پرکریا ہے تو اس میں جس کو ہوس ٹھیک سمجھے گا وہ پریزنٹ بنے گا پچھلے دن میں ہم دیکھا کہ شریعہ کالتک صاحب کے سامنے بھی جب پیش ہوئے تو انہوں نے تنکھائیہ قرار دیا اور پچھلے دنوں پھر سکھ بی سنگھ بادل جی خود گئے تھے وہاں پہ اور بولا تھا کہ جو بھی مجھے ریلیجس پنشمنٹ لگانی ہے اس کو جلدی لگایا جائے بہت ٹائم ہو گیا ہے تو وہ کی پریشر نہیں اور اکالی دل کوئی اپچناو بھی نہیں لڑ رہا تھا نہیں دکھئے وہ تو ایک جو دارمک شیطر میں اکالتک صاحب ہے وہ سکھوں کے لیے سپریم ہوتا ہے تو وہاں کا کوئی بھی یہ دیش ہو ہمیشہ ہی ہم مانتے ہیں تو وہاں تو ہم کچھ چل کے گئے تھے کہ ریٹن میں ڈکر بھی دیا ہے کہ جو بھی فیصلہ جو لگانا ہے مریادہ کے مطابق وہ سنگھ صاحب جلدی میٹنگ بلا کے کریں اس کے ساتھ کچھ بانتے ہیں یہ بڑا سڈن تھا کہ سر ایکسپیکٹڈ تھا کہ پارٹی کرے جائے ایکسپیکٹڈ ہی ہے ابھی ایک مہینہ رہ گیا پانچ سال پورے ہو گئے تو نارمل پروسس ہے تو الیکشن چودہ کو ہوگا چودہ دسمبر دو یار چوویس کو سو یہ تھے شروعمنی اکالی دل کے سپوکس پرسن جنہوں نے خود ٹویٹ کیا اور بتایا کہ شروعید سنگھ بادل نے اسطیفہ دے دیا ہے بطور پردھان شروعمنی اکالی دل چودہ دسمبر کونے آئے جو اگلا الیکشن ہے وہ ہوگا پارٹی پردھان کے لیے اب بڑی بات دیکھنے کی یہ ہے کہ اس میں سکویر بادل حصہ لیتے ہیں کہ نہیں کہ بلویندر بھوندر یا کوئی اور نام جو ہے وہ آگے آتا ہے کیامرہ پسند گنجید کے ساتھ چنڈیگر سے حسین بسی آج تک